اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیو سوار میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں اسلام آباد عالمی شہرت حاصل کردہ محقق دانشور امن کے عالمی سفیر انٹرنیشنل پیس میشن آرکینائزیشن آئی پی ایمو کے اگزیکٹیو میمبر ورلڈ اور ایڈیشنل چیف کوارڈینیٹر ایشیا ڈاکٹر زاخر حسین آدل نے صدر پاکستان آسیف علی زرداری وزیراعظم محمد شہباز شریف آمی چیف جنرل آسیم منیر اور دیگر کو سازشی اناثر کی مداخلت کے باوجود جرت مندانہ طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی کرنے آٹھ ممالک کی انٹرنیشنل کانفرنس جاری رکھنے معاہدوں یا داشتوں پر دستخط کرنے اور چین روس میں دیگر ممالک کا تعاون حاصل کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس دیشتگردی کی نفیہ اور عالمی امن مشن کے تسلسل کی تائید ہے جس کا اندیہ آمی چیف جنرل آسیم منیر کراچی میں تاجروں کے ایک اجلاس میں پہلے ہی دے چکے تھے اور کوئی امید ہے کہ پاکستان کئی حوالوں سے مزید بہتری کی طرف جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ نچلی سطح پر عوام کو ریلیف دینے اور مہگائی کو کم کرنے کے لیے مزید ایسے اقدام کی ضرورت ہے ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ انرجی کے شعبے میں بھی بہتری لانے کے لیے بہتر لائے حامل ترتیب دیں تاکہ نیپرا، کیل ایک ریت، واپٹا اور بجلی کے دیگر اداروں میں بہتری لاکر غریب اور متوسط گھرانوں کو عملی ریلیف دینے میں آسانیاں پیدا ہو سکیں